پیارے بچوں ایک جنگل کے کنارے پر ایک بہت خوبصورت ندی تھی اس ندی میں ایک مینڈک رہتا تھا اور ندی کے کنارے پر ایک بیل میں ایک چوہا رائش پزیر تھا دونوں نے بہت گہری دوستی تھی ان دونوں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا جب یہ دونوں اکٹے ہو کر ملتے تھے اور ایک دوسرے کا دکھ ترد پانٹے تھے ایک دن مینڈک نے اپنے دوست چوہے سے کہا کہ ہماری دوستی اس قدر اہم ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اتنی ساری باتیں کرنا ناممکن ہیں لہٰذا کوئی ایسی صورت میں حال نکالنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے یا پھر باوقت ضرورت ایک دوسرے کو مل سکیں مینڈک نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ میں پانی میں رہتا ہوں اور آپ خوشکی میں رہتے ہو آپ مہربانی فرما کر کوئی ایسی ترقیب نکالیں کہ ضرورت پڑھنے پر ہم ایک دوسرے سے مل سکیں چوہے نے مینڈک سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اگر آپ بھی اتفاق کریں تو ہم اس مسئلے کا حال نکال سکتے ہیں مینڈک نے بھی قراری سے کہا کہ چلدی بتاؤ کیا تدبیر ہے چوہے نے کہا کہ اگر ہم باریک رسی کے دونوں سرے ایک دوسرے کے پاؤں میں باندیں اور جب ملنے کی ضرورت محسوس ہو تو پاؤں سے رسی کو کھینچیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ کھینچنے والا دوسرے کو بھلا رہا ہے اگرچہ چوہے کی یہ تدبیر مینڈک کو پسند نہیں آئی مگر دوستی کی وجہ سے اس نے سب کچھ قبول کر لیا مینڈک کے گھر والوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ایسے بیوکوفی نہ کرو جس سے تم بھی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہو مگر وہ ایک کام سے سنتا اور دوسرے کام سے نکال دیتا آخر مینڈک کے گھر والوں نے اس کو سمجھانا چھوڑ دیا اور ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور یوں وہ ہستے خواہش آپس میں ملاقاتیں کرنے لگے چوہے اور مینڈک کا وقت بہت خوشی سے گزر رہا تھا ایک دن چوہا اپنی بیل سے باہر تھا تو ایک اکاب کی اس پر نظر پڑی تو اس نے تیزی سے اوران بھڑی اور چوہے کو آگ بوجھ لیا جب اکاب چوہے کو اپنے ساتھ لے کر فضاء میں بلند ہوا چون کے دوسری رستی کا سرہ مینڈک کے پاؤں کے ساتھ بھی بندہ ہوا تھا تو مینڈک بھی ساتھ آ گیا مینڈک اپنے بڑوں کی بات نہ ماننو کی وجہ سے اکاب کا شکار ہو گیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے بڑوں کی باتیں ہمارے حق میں بہت پہتر ہوتی ہیں تو پیارے بچوں برسوں پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں سبھی جانور ہن سے خوشی زندگی گزار رہے تھے مگر ان جانوروں میں ایک مغرور اور گھمنٹی گینڈا بھی تھا جو ہر وقت اپنی طاقت کے نوشے میں دوسرے جانوروں پر ظلم کر جاتا ایک مرتبہ ایک ہوشیار اور چلاک لومڑی نے اس کو سبق سکھانے کا ارادہ دیا وہ گینڈے کے پاس گئی اور کہا اے جنگل کے راجہ آپ اتنے طاقتور اور ہوشیار ہیں جو خوبی ہم کو آپ میں نظر آتی ہے وہ جنگل کے راجہ شیر میں کہا میں تو دل سے ہی آپ کو راجہ مانتی ہوں گینڈے نے کہا تمہارے راجہ مان لینے سے میں کونسا راجہ بن جاؤں گا میں تو راجہ تب بنوں گا جب جنگل کے سارے جانور مجھے راجہ تسلیم کریں گے تمہارے اکیلے کی راجہ تسلیم کر لینے سے میں راجہ نہیں بن سکتا لومڑی نے کہا میرے پاس اس کا بھی حل ہے گینڈے نے پوچھا جلدی سے بتاؤ ایسا کیا حل ہے تمہارے پاس جس سے جنگل کے سارے جانور مجھے راجہ سمجھنے لگ جائیں گے لومڑی نے چلاکی سے کہا اگر آپ جنگل کے سارے جانوروں کی ایک مشکل حل کر دو گے تو وہ سب خوشی خوشی آپ کو راجہ تسلیم کر لیں گے گینڈے نے کچھ سوچ کر پوچھا ایسی کون سی مشکل حل کر سکتا ہوں میں لومڑی نے کہا باشہ سلامت آپ کو تو پتا ہے کہ جنگل میں ندی والے راستے پر ایک بہت بڑا پتھر ہے جنگل میں کسی بھی جانور کو پانی پینا ہو تو وہ دوسری راستے سے گھوم کر آتا ہے آپ نے اتنی طاقت ہے کہ آپ چاہیں تو ہاتھی کو بھی زمین پر گرا سکتے ہیں وہ پتھر کیا چیز ہیں اگر آپ اپنی طاقت سے اس پتھر کو ہٹا دیں تو جنگل کے جانور آپ کے بہت مشکور ہو جائیں گے اور آپ کو خوشی خوشی راجہ تسلیم کر لیں گے گینڈا لومڑی کی چکنی چپڑی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور لومڑی کو کہنے لگا چلو میری رعایہ کی مشکل کو آگ ہی حل کرتے ہیں تم مجھے اس پتھر کے پاس لے جاؤ اور پھر دیکھو میرا کمال لومڑی گینڑے کو ندی والے راستے پر لے آئی جہاں پر ایک بہت بڑا پتھر تھا لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے سارے جنگل والوں کی مشکل آپ اس کو زور سے ٹکر مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تاکہ جنگل کے سارے جانوروں کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہو گینڈا جو پہلے ہی اپنی طاقت پر بہت گھمن کرتا تھا اس نے دور کر زور سے پتھر پر اپنا سر مارا جس سے پتھر کو تو کچھ نہیں ہوا البتہ گینڈے کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں ترپ ترپ کر مر گیا پیارے بچوں یہ کہانی ہے گزرے ہوئے زمانے کی ایک دفعہ ایک بھوکھا کوبہ ادھر 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 ارتا پھر رہا تھا وہ شکار کی تلاش میں تھا اسی طرح تو پہن ہو گئی مگر اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا آخر تک کھار کر وہ ترخت کی ایک شاخ پر بیٹھ گیا کوبے کے پاس ہی ایک گھڑریہ اپنی بھیڑوں کو چروا رہا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک باز ارتا ہوا آیا اور چنگل میں چرتے ہوئے بیڑوں کے گلے میں سے ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو اپنے مضبوط پنجوں میں لے کر اڑ گیا گلے کی تمام بیڑیں ڈھر گئی گھڑریہ بھی ٹنڈا لے کر بھاگا مگر باز دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجل ہو چکا تھا کوبے کا بھوک کی وجہ سے بڑا حال ہو رہا تھا اس نے باز کو اس طرح شکار کرتے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ میں بھی باز کی طرح ایک بھیڑ اپنے پنچوں میں اٹھا لیتا ہوں اور پھر مزے سے تازہ اور لزیز گوشت کھاؤں گا یہ سوچ کر کوبے نے گلے کی سب سے بڑی اور موٹی بھیڑ کو چنا اور اپنے جگہ سے اڑ کر بھیڑ کی گلے پر حملہ کیا اس نے جلدی سے بیڑ کی پیٹ میں اپنے پنجے گھار دیے اور اس کو لے کر اڑنے کے لیے زور لگانے لگا مگر بیڑ وزنی ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے بھی نہیں ہیلی بیڑوں نے شور میں جانا شروع کر دیا بیڑوں کا شور سن کر گڑریہ پھر بھاگا ہوا ڈنڈا لے کر آیا کووے نے گڑریہ کو ڈنڈا لے کر اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اب اس نے بھیڑ کو چھوڑ کر اڑنا چاہا مگر اس کے پنجے بھیڑ کے بالوں میں بڑی طرح علج گئے تھے کہ وہ اڑنا سکا اس نے بہت زور لگایا مگر بے زور اب تو اس کی جان پر بن گئے گڑریہ نے پاس آ کر کووے کے سر پر ڈنڈے سے ایک وار کیا جس کی وجہ سے کووہ وہی مر گیا افسوس کووہ باز کی نکل میں اپنی جان سے گیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کے حساب سے کام کرنا چاہیے اور کسی کی نکل نہیں کرنے چاہیے تو پیارے بچوں گزرے وقتوں کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا خدا نے اسے بہت سی زمین بڑے بڑے مکان اور باگ دیا تھے گائیں اور بینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور گھدہ بھی تھا بیل سے کھیتوں میں حل چلانے کا کام لیا جاتا اور گھدے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے بچھلے بیل تک حل میں جتا رہتا شانگ کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بوسہ ڈال لیا جاتا لیکن گھدے کو سب سبس گھاز کھانے کو ملتا غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا وقت اسی طرح گزر رہا تھا ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گھدے کے پاس سے گزرا تو گھدے نے اسے لنگراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا بھائی آج تم لنگرا لنگرا کر کیوں چل رہے ہو بیل نے جوا دیا گھدے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا میں جب تھک چاہتا تھا تو نوکر میری پیٹ اور ٹانگوں پر زور زور سے لانکیاں مارتا میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے خیر اپنی اپنی قسمت ہے گھدہ یہ سن کر چک رہاں وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیں ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گھدے نے اس سے پوچھا بیل بھائی کیا بات ہے آج تم چپ چپ کیوں ہو کوئی بات ہی کرو بیل نے کہا گھدے بھائی کیا بات کرو آج پھر بری لاتھیاں پڑی ہیں گھدہ کہنے لگا بیل بھائی سچ جانو دوں تمہاری جو دلگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا بیل بولا گھدے بھائی تم نے سچ کہا دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بات سکتا لیکن تم کوئی مشورہ تو دو کہ اس مسئیبت سے میری چاند کیسے چھوٹے گی اور نہیں تو دو چار دن ہی آرام کر رو گھدے نے کہا ایک ترقی میری سمجھ میں آئی ہے اس پر عمل کرو گے تو پانچ سات روز کے لیے تو بچ جاؤ گے کہو تو بتاؤں بیل بولا نیکی اور پوچھ پوچھ بتاؤ کیا ترقیب ہے گھدے نے بتایا تم یہ کرو کہ جب حل والا تمہیں لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا وہ تمہیں کھینچے تو تم دو قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیل پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا بار بار گر پڑنا پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا گھر لاکر تمہارے آگے چارہ ڈالے گا تو کھانا تو ایک طرف رہا تم اسے سونگنا تک نہیں گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا لو یہ مجھے ایک ترقیب سوجی تھی تمہیں بتا دی اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا نوکر نے گھدے اور بیل کے آگے چارہ رکھا بیل دو ایک مو مار کر رہ گیا اگلے دن حل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل پیمار ہے رات کو کچھ کھایا بھی نہیں نوکر دورہ ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور آج مجھے پورے کھیت میں حل چلانا ہے اب میں کیا کروں زمیندار حل والے سے بولا ایسا کرو تم گھدے کو لے جاؤ حل میں کام لگا کر کام نکال لو جب تک کہ بیل ٹھیک نہیں ہو جاتا گھدے پر مسئبت آ گئی پہلے تو دن پر کھڑے کھڑے گاس کھایا کرتا تھا اب جو صبح سے حل میں جتا تو شام تک سانس لینے کی محلت نہ ملی دم بھی مروری گئی ڈنڈے بھی پڑے سورج جوبنے کے بعد جب گھدہ لوٹ کر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا بیل بہیا تمہاری مہربانے سے آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا خدا تم کو خوش رکھے گھدہ یہ سن کر کچھ نہ بولا وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر دو چار دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی اچھی نیکی کی ہے کہ اپنے آپ کو ہی مسئیبت میں پھنسا دیا ہے اس کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا دوسرے دن پھر حل والا گھدے کو لے گیا اور شام تک اسے حل میں لگائے رکھا جب گھدہ تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش آمد کی باتیں کرنی چاہیی لیکن گھدہ کہنے لگا میاں ان باتوں کو تو رہنے دو آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونکھٹے گھرے ہو رہی ہیں خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا گھدے بھائی سناو تو ایسا کیا ہو گیا میرا تو دل دھرکنے لگا ہے گھدہ بولا کیا سناو مالک حل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کی قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھوڑی پھروا دو بیل کسائی کے نام سے کام پٹھا اور کہنے لگا پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو گھدہ بولا میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ چارہ بوسا کھانے لگو اور صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر حل میں جت جاؤ جان جانے کے در سے بیل نے پھر گھدے کے مشوری پر عامل کیا چارے کی ساری گھاس صاف کر دی صبح ہوئی تو حل والا بیل کی تھان پر پہنچا بیل نے جو حل والے کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا حل والے نے بیل کو بالکل تدرست پایا تو گھدے کی بجائے وہ بیل کو لے گیا تو پیارے بچوں ہمیں جب بھی کسی کو کوئی مشورہ دینا ہو تو ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے گھدے نے بیل کو اُلٹا مشورہ دیا جس کی سزا اسے بھی ساتھ میں بگت نہ پڑی موسیقی